سلام علیکم میں ہوں محمد ماز اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیٹرل ماز بلوگ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج پاکستان اور ہونگ کونگ کا میچ تھا ویسے تو پاکستانی جو بھی کراوڈ تھا فینس تھے ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ پاکستان آسانی سے ہونگ کونگ کو ہڑا دے گا اور رہوا بھی لیکن ویسی ہے لیکن اس میچ کا بہت ہی زیادہ مزہ ہے ایک تو پاکستان کی بیٹنگ شروع میں تھا تھوڑا سا ولک سلو کھیلے لیکن اینڈ پہ حسین تلت کے خوش دل چاہ کے چھکے تو مطلب کے مزہ آگیا ایک تو تی لگا تاہر وہ جو سے اس نے اینڈ پہ تین چھکے مارے تھے وہ سب سے دیکھنے کا مزہ آیا اور کیونکہ وہ اس طرح سے نا ہونگ کونگ کے بولر بھی پریشر میں آگیا تھا اس لیے اس نے فائی ویٹ دی تھی اس نے کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پہ بول کروں کیونکہ جہاں پہ بول کروارا تھا جب اس نے میڈ میں کروائی بانسر دینے کی کوشش کی تب بھی چھکا بچ گیا اس نے یوڑ کر دینے کی کوشش کی تب بھی اس نے چھکا بار دیا تو اسے اسے وہ کنفیوز ہو گیا انڈر پریشر میں آکے اس نے بھی فائی ویٹ کی تو بہت ہی مزہ آیا اور سب سے مزے کی تو بولنگ تھی بولنگ محمد نواز اور شداب خان جن لوگوں نے بھی آج بولنگ کروائی ہیں آؤٹ کلاس بولنگ کروائی ہیں محمد نواز نے تو کمال کر دیا شداب خان نے چار وکٹو کے ساتھ کمال کر دیا اور تھرٹی ایٹ رنز پہ پاکستان نے ہونگ کونگ کی ٹیم کو اپنے گھر بیچ دیا تو اگلا میچ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ سنڈے والے تھی تو دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ اگلا میچ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر پاکستان اگلا میں جیت جائے گا تو آئی تینک بلکہ انڈیا تو ہو جائے گا باہر اور انڈیا باہر ہو جائے پاکستان مطلب کے پاکستان اگر اس دن انڈیا سے جیت گیا تو وہ سب سے تاریکھی دن ہوگا اس سال کا اور ٹی ٹونڈی ورلڈ کرپ تو سب کو یاد ہے ٹیمپین ہم ٹروفی بھی یاد ہے تو یہ اس دن کو سنڈے والے دن کو بھی ایک یادگار دن بنا دے ایشیا کپ جو پاکستان جیتا ہوگا اچھا تو باقی باتیں ہوتی رہیں گے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پریکٹیس ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اس وقت پاکستان نے بتا دیا کہ ہمیں شہین شاہ افریدی کے بغیر بھی پاکستانی بولنگ بہت ہی اچھی ہے شہین شاہ افریدی کے ہوتے ہوئے تو پاکستان نے کبھی اتنی جلدی سب کو آؤٹ نہیں کیا لیکن آج تو آؤٹ کلاس کر دیا میری طرف سے پاکستان کے لیے تھمزے بہت بہت شکری آپ سب کا شکری